اور یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ میرے لیے مسائل پیدا کیے جائیں law and order کی situation پیدا کی جائیں یہاں پہ ایک واحد یہ ظلہ تھا جو میرا area subdivision سنی جو ہے پرسکون ہے اب اس میں بھی وہ کشتخون کرانا چاہتے ہیں یہاں قبائل کو لڑانا چاہتے ہیں آج سے کچھ دن پہلے آج سے کوئی چار پانچ دن پہلے ایک ڈیٹھ سو سال پرانا مسئلے کو پھر دوبارہ زندہ کیا گیا مگر ہمارے علاقے کے مہتبرین نے اور ہم نے کوشش کر کے ان میں مسالت کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور قبائلی طور پر ان کا 22 تاریخ کو مہدرانی جمالی اور بنگلزی کا ہم علاقے کے مہتبرین کے ساتھ مل کے تصویہ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں باقاعدہ طور پر کرمنلز کی سراوان ہاؤس سرپرستی کر رہے ہیں اور چیپ ملسٹر صاحب کے بھائی جو ہے باقاعدہ طور پر پورے صوبے کے جو کرمنلز ہیں ایک ڈان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو میڈیا کو دعویٰ دیتا ہوں کہ شوران کے جاتے ہوئے آپ تھانے کو وزٹ کریں وہاں ایک سپاہی بھی نہیں ہے دیکھیں جی بے گناہ کوئی بھی قتل کسی رنگ کسی نسل کسی زبان کسی قوم سے بھی تعلق رکھتا ہو وہ قابل مزمت ہے اور کوئی بھی ذریع شعور آدمی کسی کے ناحق قتل کی حمایت نہیں کر سکتا میرے خیال میں میں یہ کہوں گا کہ بدقسمتی سے حکمران اپنی گناہوں کا بوجھ مظلوم اور بے آواز اسمبلیوں کو اوپر ڈالنا چاہتے تھے مگر خوش قسمتی سے تخیب نمائندوں نے اس کالے قانون کو ریجیکٹ کر کے رئی صحیح ساکھ جو ہے اپنی عوام کے سامنے بچا لیے دیکھیں جی بیسیت پولیٹیشن میری تو خواہش ہے ایک ڈیمکریٹک سوسائٹی کا میں بھی ایک ممبر ہوں اور اس جمہوری ملک کا میں بھی ایک فرد ہوں میری خواہش ہے کہ یہ پانچ سال اپنے پورے کریں مگر بدقسمتی سے جس طرح لائن آرڈر مہنگائی بیٹ گورننس رشوت ستانی کرپشن میں جو ہم ہر روز عالمی ریکارڈ توڑ رہے ہیں مجھے یہ اسمبلی اپنا ٹائم پورا کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے بکٹی صاحب کے قتل میں آپ کس کو قصورت سمجھتے ہیں کیا مشرف صاحب ان کے اس کے قصورت ہیں دیکھیں جی میں یہ کہتا ہوں کہ نوا بکٹی کی احفائت داخل کی جائے ان کے مرسا کے کہنے کے مطابق اور عالی عدالتی عالی عدالتی ججز کے ذریعے اس مرڈر کیس کی تحقیقات کرائی جائے دیکھیں جی بیسیت پولیٹیشن میری تو خواہش ہے ایک ڈیمکریٹک سوسائٹی کا میں بھی ایک ممبر ہوں اور اس جمہوری ملک کا میں بھی ایک فرد ہوں میری خواہش ہے کہ یہ پانچ سال اپنے پورے کریں مگر بدقسمتی سے جس طرح لائن آرڈر مہنگائی بیٹ گورننٹ رشوت سطانی کریپشن میں جو ہم ہر روز جو ہم ہر روز عالمی ریکارڈ توڑ رہے ہیں مجھے یہ اسمبلی اپنا ٹائم پورا کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے دیکھیں جی میں یہ کہتا ہوں کہ عالی عدالتی ججز کے ذریعے اس مرڈر کیس کی تحقیقات کرائی جائے اور جو اس میں ملوث پائے جائیں ان کو سزا دی جائے اس پہ تو بہتر تفسرہ موجودہ حکمران ہی خود کر سکتے کہ جن کے قائد کو اور ان کی لیڈر کو قتل کیا گیا اور ان کے قاتلوں کو آج تک نہ گرفتار کیا گیا نہ ان کی آج تک نشاندی کی گئی اس سے زیادہ اور افسوسناک بات کیا ہوگی دیکھیں جی اگر عاصف زرداری صاحب اپنے کو بلوش سمجھتے ہیں اور اس ملک کا صدر سمجھتے ہیں تو میرے خیال میں اگر وہ واقعی ملوشتان کے مسئلے کو حل کرنے میں واقعی وہ سینسیر ہیں کوئی بلوش کسی بھی آدمی کو اپنے دروازے آنے پہ نہیں روکتا اور بلوش بڑے روایت پر سند لوگ ہیں وہ اپنے قاتل کو اپنے دروازے آنے پہ بھی بخش دیتے ہیں مگر صرف اگر پیپلز پارٹی اور پریزیڈنٹ صاحب سیاسی مائلیج حاصل کرنا چاہتے ہیں اور صرف معافی مانگ کے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں میرے خیال میں یہ تو دو سال ہیں میرے خیال میں اسی طرح سے اور دو سال گزر بھی جائیں تو یہ مسئلہ حل ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے ی ڈے بیتر سے سفش Jim وہ xo过 تڑا سوال سوال مجھے got سوال